ایک پیر کہتے ہیں حضور پاک کی دستار بندی جو ہے وہ جبریل نے کی تھی پیر صاحب کی دستار بندی کیسے نے کی ہے یہ بھی کسی فرشتے کو بلا لیں بہتر ہے ازرائیل کو بلا لیں تاکہ روحی قبض کر دے گا جان چھوٹ جائے گی ہماری بھی لوگوں کی بھی جھوٹ بھی حد ہوتی ہے حضور کو دستار بندی کی کیا در کوئی تھی جہاں کسی مدرسے سے فارق ہو رہے تھے یعنی جھوٹ بولنے کا صدیقہ بھی نہیں آتا جھوٹ بولتا ہے تمہارے ہاں ایک پروفیسر ہے وہ جو جھوٹ بولتا ہے ماشاءاللہ اور روتا بھی ہے جھوٹ بھی بولتا ہے کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا حضور نے فرمایا ہے تمہارے ادارے میں آوں گا میری ٹکٹ کے اندام کروں اور اسی ٹکٹ کے لیے ازرین کروڑوں روپے وصول کر لیے دنیا سے حضور کے لیے چارٹر جہاد کرنا ہے میں یہ ملا تھا میں نے کہا یا تم پڑھے لکھے آدمی ہوگا یہ کیا کہا اور نے کہا میں نے تو خواب بیان کیا تھا لوگوں نے مجھے نے کیا بنا کرے میں نے کہا تھا خواب دیکھا ہے تو خواب تو ہوتے ہیں سچے جھوٹے بھی میں نے کہا پھر بیان نہ کرتے ہیں پھر لوگوں سے چندہ تو نہ کرتے ہیں پتہ ہے خواب سچا نہ ہوگا پھر لوگوں کو سچا نہ کرتے ہیں پھر لوگوں کو سچا نہ کرتے ہیں